میں آپ کی طرف ایک سوال لے کے آنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے جو کنٹینویس لی ہم ایک سوال لے کے آگے پڑھ رہے ہیں یقیناً اسلام نے ایک حل دیا عورت کو کہ عورت اپنے جسم کی اس طرح سے نمائش نہ کرے یا مظاہرہ نہ کرے جو سماج کو یہ کہی آپ کے دعوت دے لیکن میں اسلام کا نقطہ رذر جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام نے مردوں کو کیا ہدایت دی میرے خیال میں ہے ایسی کچھ ہدایت یقیناً اسلام نے مردوں کو سکھایا ہے نگاہوں کا پردہ کتنا بڑا ہے تو قرآن میں عورتوں کے پردے سے پہلے ہیں قرآن میں اگر ہم سورے نور پڑھتے ہیں سورہ 24 آیت نمبر 30 میں میں یہی سننا چاہتا ہوں آیت نمبر 31 میں عورتوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے آیت نمبر 30 میں اللہ تعالی نے کہا قلی المومنین کہدو مومن مردوں سے یا قدو من ابسورین کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیں اپنی پاکیزگی اپنی شرمگاہ کی افاظت کریں یعنی سڑک رکھے ہوئے بوجھ کو نہ دیکھیں بلکہ یہاں تک ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت جانے دینا کیونکہ بانستے کوئی نظر پڑھ گئی نظرت الفجا تو وہ ماف ہے لیکن دوسری نظر ماف نہیں ہے